والیکم السلام ورحمت اللہ مدرسے کو اس کی کنسٹرکشن وغیرہ میں زکاة نہیں دی جا سکتی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے استفادہ یا فائدہ اٹھانا جو ہے وہ انوں کے لئے بھی ہوتا ہے کہ جو زکاة کے مستحق ہیں اور ان کے لئے بھی ہوتا ہے جو زکاة کے مستحق نہیں ہیں لیکن عبومت مساجد والے اور مدارس والے خاص طور سے اس میں ایک ہیلہ شرعیہ کر کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں جو عام حالات میں مناسب نہیں ہے کہ کیا جائے تاہم شرن جائز ہے اور اس کی وجہ یہ بن گئی ہے کہ لوگوں نے مدارس کی مساجد کی مدد کرنا بہت کم کر دیا ہے پرانے زمانے میں حکومتوں کی طرف سے ان کے وظائف متعین ہوتے تھے ان کی مدد کی جاتی تھی اب یہ سب سلسلہ ختم ہو گیا یا بہت کم ہو گیا تو مساجد کو یہ اور خاص طور سے مدارس و مکاتب کو یہ ہیلہ شرعہ کرنا پڑتا ہے فیس وغیرہ کے لیے بھی یہ ساتذہ کی اور اسی طرح سے کنسٹرکشن وغیرہ میں بھی لیکن اس سے بچنا چاہیے تو جہاں ممکن ہو ایسے اداروں میں کہ وہ اس کی بلڈنگ میں یہ زکاة کا پیسہ لگا رہے ہوں ان کو زکاة دینے سے احتیاط کرنا چاہیے ان کو فیصد بھی لگا اور پیسہ دیجئے زکاة تو صرف دھائی فیصد ہے باقی آپ کا ساڑھ ستانوے فیصد پیسہ آپ ہی کے پاس پڑاوے زائدہ ضرورت اس میں سے دیجئے اس میں سے ایک فیصد اور نکال کے دیجئے اللہ کے لیے تو انشاءاللہ گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے مسائل بھی کم ہوں گے مشکلات اور پریشانیہ بیماریاں دور ہوں گے ہر انسان کو اطیع کر لینا چاہیے کہ اس کی تنخواہ میں سے کم از کم وہ جو اس کو مل کے گھر پہ آتی ہے اس میں سے ایک فیصد تو اللہ کی راہ میں لگ سے نکالا کرے ہر مہینے زکاة کے علاوہ تاکہ کچھ تو ہو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیت توفیق تفاہم